اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا اِنَّ الَّذِينَ يَقْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ مِمَا كَانُوا يَكْتَرِفُونَ وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقِ وَإِنَّ شِيَاتِينَ لَيُوهُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَتْعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَانَا أَخْيَنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورٍ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ قَمْ مَسَلْهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا قَذَلِكَ زِيِّنَ لِلْقَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُمْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكِّيبِ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ مَنْ زَانَتْ بِحِلُ وَسَلُو وَذَرُو ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاتِنَا فرمایا برائی یا گناہ دی ہر صورت جڑی اس تو بچنے دی کوشش کرو اور اسوں ترک کر دیو خواہو بظاہر برائی ہے یا عقید سوچ فکر اور ایسی اندرونی کوئی بیماری ہے تو ہر طرح دی جڑی ہے برائی اس تو بچنے دی کوشش کرو اس تو پہلی آئے کریمات کیونکہ چل رہے ہیں ایسی کہ جلے لوگ حرام کھان دیں حرام دا اثرے ہوں دا کہ وجود دے وجہ او حرام جڑا وجود دا حصہ بندا گوشت پوس دا دل دا خون دا دماغ دا لہٰذا او سوچانو دل دے وجہ پیدا ہونے تمنا نو خواہشات نو برائی دی طرف مائل کر دینا سو اللہ کریم نے حرام تو بچنے دا حکم دینا تو بات فرمایا کہ وَضَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا برائی خواہو بظاہر ہے یعنی عملاً برائی ہے عمل کر دیو تسی اور او خلاف شریعت ہے برائی دی بڑی سادھی جی تعریف ہے برائی باستے یہ ضروری نہیں کہ زمانہ اس نو برائی سمجھ دا یا عام لوگ اس نو برائی سمجھ دین یا جی لوگ کا دینے بہے نہیں برائی دی اصل تعریف ہے کہ جیڑی چیز اللہ واللہ دے رسول نو پسند نہیں او برائی جس تو شریعت نے روک دیتا او برائی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے لیکن اللہ کریم دی نافرمانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی برائی ہے اور آپ دی اطاعت نیکی ہے تو فرمایا برائی خواہ وہ ظاہر ہو گئے عملا جیڑی کیتی جائے جیڑی لوگ کا نو نظر آگئے اس نو بھی چھوڑ دے اور ایسی جیڑی عام آدمی نو نظر نہیں ہوں دی بندے دے دل اچھ گل ارادی اچھ برائی یہ سوچ اچھ فکر اچھ خرابی یہ اس نو بھی چھوڑو کیونکہ اللہ دے نزدیک تو سوچ اور فکر ہر شئے سامنے ہیں اور سوچ اور فکر دو طرح دی ہوں دی یہ ایک تیہ ہے کہ کسے عمل واسطے ساڑے کوئی سوچ ہے اسے کوئی خواہ سچانے ہیں فلانے دے کوئی بڑا مال ہے میں اس نے دھوکہ دے کہ اس کوئی مال لے لیں یہ ایک ایسی ہے جیڑی حقوق العباد دے بارے ہیں یہ بھی برائی لیکن اس تو بھی بڑی برائی ہے کہ جیڑے شبہات عقائد اور نظریات اچھ پیدا ہوئے ہیں اللہ زیاد دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے بارے حکام شریعت دے بارے جیڑے وسابس اور جس طرح دے برے فیالات پیدا ہوئے ہیں وہ پھر تمام صلاحیت نیکی دی جیڑی اس حلب کر لیں وہ بظاہر تھا بندہ سمجھ رہا کہ وہ گلت ہے میرے دل لچے کسے رہو نہیں پتا لوگ میں بڑا عالمہ دیں فاضل آخ دیں پیر صاحب آخ دیں نیک آخ دیں بڑا متعقی سمجھ رہے ہیں جو کچھ دل دے اندر ہے اللہ کریم دے سامنے تو وہ واضح ہے نتائج تو اس دے مطابق کون کے سو فرمایا کہ برائی نو اس طرح چھوڑو کہ جیڑی نظر ہون دیئے لوگ کاندے سامنے اس تو بھی اجتناب کرو وہ بھی چھٹ جائے اور جیڑی اندر چھپیئے جس گلنو لوگ نہیں جان دے وہ بھی چھٹ جائے اور یہ یاد رکھو کہ جیڑی لوگ برائی کر دیں یکسے بونالعسم قرآن نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کی تا کہ گناہ تے میند کر دیں کسے بوندہ کسے چیز نو حاصل کرنا اس دے واسطے میند کرنا مجاہدہ کرنا وقت لونا قوت خرج کرنی اور میند اور قوت خرج کر کے کوئی چیز حاصل کیتی جائے تو انہوں نے ایک قسمی چیز ہے یعنی میں میند نہ مجاہدے نہ قسم کر کے کم کر کے حاصل کیتی تو فرمایا ہر گناہ واسطے میند کرنی پہنگی یہ بڑی عجیب گل ہے اور تُس نے عام معاشرش بھی دیکھ لاؤ کہ نیکی تے اتنی میند نہیں لگ دی جتنی میند گناہ تے لگ دی کوئی گناہ تک لاؤ وہ بندے نو دوری میند کرنی پہنگی ہک اس عمل نو انجام دینے واسطے ہک اس نو لوکا تو پوشیدہ رکھنے واسطے کہ گناہ گار دے دل وچ بھی ایک گل ضرور ہوندی یہ کہ لوگ میں نو شریف اور اچھا آدمی سمجھن اور میں نو برا آدمی نہ سمجھن پھر ہک تو میند کردہ برائی کرنے واسطے کسے نو دھوکہ دینا کسے دی دولت لینی کسے نو بطل کرنا کوئی بھی خلاف شریعت کام کرنا تھے ہکتہ میند اس تے اجڑی ہے اس تے جسمانی میند وقت خرچ ہویا اس تو علاوہ ہے کہ ذنی کلفت بڑی ہندی ہے کہ اس چیز نو پردیج رکھنے واسطے چھپونا واسطے جنہی گناہ کرنے واسطے دورہ مجاہدہ کرنا پہندا اور نیکی کرنے واسطے مجاہدہ نہیں کرنا پہندا بلکہ نیکی زندگی کرنے دا آسان ترین رست ایک بندہ چوری کردہ پیسے ہواستے ایک بندہ مزدوری کردہ شامی دوما کوئی پیسے ہے لیکن چور نے محنت زیادہ کی تھی لوگ چھپ کے کسے دی جیب پی کسے دھوکہ دیتا کسے چوری سمار اس نے بھی اس دی محنت زیادہ لگی اب بون اس دے دل سکون نہیں ہو چاندہ کہ کسے پتا نہ لگ جائے پتا لگ گیا شاید ہو سکتا میرے خلاف کوئی ایکشن ہو جائیں جیل تور جائیں ایک خطرہ وکھرہ پھر دوسرا ایک خطرہ وکھرہ چوری کردہ بدنا ہو جائیں یہ کتنا بڑا مجاعدہ فرمایا ان اللہ یک سے بون اس مجیر لوگ گناہ مجاعدہ کردیں اور محنت کردیں ایک زندگی گناہ واسطے یا ناجائز ذرائع چیزیں حاصل کرنے واسطے محنت کی تھی اور سججزون بما کانو یک تر فون بہت جلدی سججزون بہت جلدی کوئی دیر نہیں لمحی جو برائی ایک کردیں اللہ دی نزدیک اس دی سزا بھی پانے دنیا تو بچ بچ آ بھی گئے چھوڑ بھی کر لی چھپا بھی لیا پتہ بھی نہ لگا کوئی حکومت اللہ کریم تو نہیں چھپ دا سیجزون بہت قریب واسطے آج آخرت برزخ اور قیامت بڑے دور لگ دی بڑی سادہ جی کہا لے کہ آج جڑا بچہ پیدا ہویا یا جڑا بچہ دو چار پانچ دس سال دا جس ہوش سمال لیا اس ان اگر کو بند آکھے بے یار میں تیرا اندازہ کیتا تیری حد دیا لکینا تو تکیا تیری صحت اندازہ کیتا یہ سمجھ ہوں دی تیری عمر یہ اسی سال ہوشی اٹھ سال دے بچے اسی سال دس ہو ادھ والدین بھی پریشان ہو جانگے اسی سال کتنا لمبار سا قدم گزر سی لیکن جیڑا بند اسی سال ہوشو کہا اس کھوڑو پچھون نے پیشلی زندگی دی سنا بجدے آسے آج چار پائی تو اٹھ نہیں ہو جس لیکن اسی سال گزر میں دیں تے پتہ لگ تھا بھے بلکل کوئی دو چار دن آج گزر گئے اسے طرح دنیا دی زندگی بیٹ گئی برزغ در عرصہ بیٹ گیا میدان حشر جس لیں کھلے گی تو کوئی انسانی علم اور عساڈی حیثیت دے مطابق اسی وقت شمار کرنے اللہ دے نزدیک اس دی عظمت مطابق ہے جس گنتی نہ تس گن دے اس دے صاحب نہ تی تو اٹھ ہیک ہزار سال گزر دا یا آسمان ایک دن گزر دا اتنے عرصے تے مہیت تے ہزار سال دنیا تے گزر جائے تے آسمانی دنیا تے ہیک دن گزر دا جیسے عیسیٰ علیہ السلام رفع سماوی تے انجاری ویمی صدی دو ہزار سال ہو گئے تے مطلب آسمان تے تو انہ گیا دو دن ہو اتھے دو دن دا فرق پہ اس دو ہفتے رہ گئے تے کتنے ہزارہ سال بیت جان گئے تے مطلب جیسے واپس تشریف لیا ان کے تو ہی جوان ہی ہوئے گی ہفتہ کھڑی گدر ہوئے گا چونکہ اتھے شمار اتھو دے حساب نال اتھو دی غذا اتھو دی موسم اتھے دا جتھے کوئی جہالا بڑے عجیب عجیب سوال کر دی جہالت ہے دین ایک بیماری ہون دی بند اندر اپنا دین یقین نہیں ہون اتراز کر دا تو نو مہینہ پیٹ چھ رہے ہو تو ان غذا بھی مل دی رہی تو وجود روح بھی پیدا ہو گئی تو تی کھ کھانے پین دی رہے ہو بسکٹ کھانے رہے ہو چاہ پین دی رہ ہو کی مل دی رہی تو اسے مہینہ پیٹ بات روم کتے جان دیا اگر بچہ زندہ بچہ ہی بچہ حرکت کردہ پیٹ اس سے جروع بھی ہے آزا جوار اس دے مکمل ہو چکے انہ سن خوراک بھی مل رہی ہے تھا جو مان پیٹ اللہ کی جہان جت بات روم دی ضرورت بھی نہیں جت مرم جا کھان دی ضرورت بھی نہیں اور زندگی بھی موجود دے آسمان دے چیز دی ضرورت کتے آگی اتھو دی زندگی اتھو دے مطابق سو فرمایا سجد زون بما کانو یک تر فون جنیاں گرائیاں کرتے ہیں ان قریب بہت جلدی اس دا مدلہ پان گیا وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم اللہ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق فرمایا پھر اسے گلن قرآن قریب نے تاقیدا دور آیا اس واسطے کہ جن چیز حلال نہیں او نہ کھاؤ جس اللہ دنانی لیا گیا اس تو مراد حرام حرام مد کھاؤ اس واسطے کہ اِنَّهُ لَفِسْق اِنَّهُ فِسْق ہے گناہ ہے گناہ جدا کھانا اس دا اصل کچھ اور ہوں گا گناہ کرنے دا اصل کچھ اور ہوں گا غزہ اگر حرام ہے تو اے وجود دے وجہ ساری ہون دی گناہ کی تیتاری ہونا ایک بندہ کافر ہو گیا اس نے کفر تاری ہو گیا اس نے توبہ کی تھی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا کفر زائل ہو گیا ایک بندہ نے حرام کھا لیا اوہ لکھ توبہ کرے اے تاری نہیں اے ساری ہو چکا وجود دا حصہ بن چکا اے خون چل رہیا اے گوش دا خود دل صرف جسم نوی خون نہیں دین دا خود دل دا آپنا نظام دل دے اپنیا رگا دل دیا اپنیا نسان جنہ دا آج تو انسان اس نے بڑی ارشا اوپن کر دیتی ہے جنہ اوپن آٹ سرجری ہون دی اے انہ نسان سرجری ہون دی خود دل نو زندہ رکھتی دل دی نسان جنہ دل نو زندہ رکھتی ہون این چار آرچ بند دو بند دی بڑا خطرناک اپریشن کیتا جائے آرچ بدل دیتی ہون اوپن آٹ سرجری ہون دی خود دل دی در دل نو زندہ رکھنے واسطے جڑیاں رکھا یہ ہون دیا خود دل دی حیات وچ بھی حرام شامل ہو گیا دل دل دے حصے اجزاب بن دے دماغ دیا سوچا جبھی گناہ آگیا دل دیا اراد جبھی گناہ آگیا فرمایا او چیز جی جائز نہیں جس اللہ دن نہیں لے گیا او نہ کھاؤ ای معمولی گل نہیں ایک گناہ دا بھیج ہے تخم بھیج رہے اس تے بڑی بری فصل ہوگے گی تو دل دماغ بینائی آزا جوار دست پان مت اثر کرے گی اور تسی سراب گناہ غر ہو جاؤ گے وَإِنَّ آجد بندے دے زین جو الفاظ کھت ہو آگئے شیطان اوگ اللہ انا دے دل الگا کردہ اور شیطان چاند آئے ہوئے کہ انا دے موچو اوگل نکلے جوی فرون نے موسی علیہ سلام دے خلاف کی تی جوی حامان یا شد بات دے موچو نکلی جوی ابو جائل یا مشرقی نے مقہ دے موچو نکلی جوی بھی وہ فرد جرم لگے جرم یوں نہ لگی لہذا آج دے موتر زین آج دے سو کار دانش ور اپنے اپنے افتراز دیل دیکھ انہ دے اتراز جمع کرو اور تسی او مقالمہ اس عید دے لوک جمع کرو تو پتہ لگ سی اوگ اللہ چودہ سو سال بعد آج اللہ کتھ سن لیا اے اوگ اللہ شیطان دل پاندہ اس دی وجہ یہ ہندی کہ دل جرہ خون گردش کر رہے وجود جرہ خوراک دماغ نجار رہی خود دل جست زندہ وہ حرام دل دیا دیوارہ حرام نہ بن رہے وجود دی آزا جوار حرام نہ بن رہے جتھ ظلمات ہوئے کہ شیطان دیا گلدہ ہوگی وَإِن عَتَاتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ اَوْرِ جِرِ مُوتِرِ زِيْنَا جِنَا شیطان ایک گلہ سے کھانا اے لوگو اگر تُسا اِنہ دی گل من لے تُسا شرک جاپا ہوگئے یہ پھر نیرے نہیں تو ہم کھلون دین لگے پھر صرف گناہ تے بس نہیں ہونا جس بندے شیطان دی گل من لے اُس لئے کفر دی اُس حد تے لے جائے گا کہ اُس لئے نجات دی کوئی امید نہ رہے گناہ دی حد تک رہنا اور ایمان دا باقی رہنا امیدیں بخششتا ہے کہ اللہ مہربانی فرمائے بخش دے لیکن اگر کوئی کفر یا شرک چلا گیا تو اُس لئے تے بخششت دے اس دنیا تے فیصلہ ہو چکا تاکہ مشرک دی نجات نہیں ہوئے گی تو شیطان اگر تسی انا دی شورت انا دی بڑائی جڑے بھی اعتراض کرتے ہیں انہوں نے پچھے بڑی بڑی شورت ہوتی ہوں لیکن تسی انا دی جلی ذاتی زندگی اگر اوپڑ ہو چونکہ آج دے دور دے انسان ہیں تسی انا دی ذاتی زندگی پڑھو تو انہوں نفرت ہو جائے گی کہ یہ تے انسان اخوان دے حق دار بھی نہیں انہوں نے اوپڑنا بچھونا ہی حرام نہیں بلکہ انہوں نے نسل بھی اس دا بھی کوئی پتہ نہیں انہوں نے نسل بھی حلال نہیں وہ بھی حرام تو جتے اس قدر حرام جمع ہوئے گا اتھے شیطان دیاں گل اوہ شیطان دیاں گل انہوں نے موچوں نکلیاں انہوں نے کلمچوں نکلیاں اگر انہوں اگر پڑھ کے کوئی متاثر ہو کہ انہوں نے گلد نار چلتا فرمایا اتھا انہوں بھی لے شرق تک لے جانگے نجاتی امیدی ختم ہو جائے گی اور مشرق اور مومن کافر اور مومن اچھ فرق اتنا فرمایا ہی کہ مردہ ہونا مردے تو کے مراد یہ سیدھے سب ہی نہیں کہ بندے جس جو بدن جو روح علاق ہو گئی اوہ مردہ ہو گیا نہیں اصل کالی ہے کہ کوئی چیز جیری اپنا اصل کم چھوڑ دیندی اوہ مردہ ہوئی درختا اگر درخت ایک پھل دار درخت پھل دینا چھوڑ دیندہ ایک پھل دار درخت پھل دینا چھوڑ دیندہ تو اسنوں کے اکسو زندہ مردہ تصور ہو گیا ایک زمین اس سے بڑی کھیتی ہوں دی یہ غلہ ہوں دا لیکن اسے کلر آگئے دا شور آگئے دا ساری زمین شور ہو گئے دی اسنوں کے اکسو کے زمین زندہ ہر کوئی آنکھے کیا یہ زمین مردہ اس دا جیڑا کم بیا فصل دینا کھیتی دینا اس دے ایل نہیں دی اسے شور آگیا مردہ ہو گئی اسے طرح جتنے جانورن جس کم جوگا کو ہے اگر وہ کم کر دا ٹھیکی اس لئے اس کم دا ایل نہیں داندہ وہ مردہ تصور ہو گا انسان اشرف المخلوقات بنیادی طورت اس دی تخلیق ہے معرفت الہی واسط یعنی اس دی زندگی دا مقصد ہے کہ اللہ دی معرفت حاصل کرے عظمت الہی پہچانے اور پھر عظمت الہی دا اقرار کر کے اللہ اللہ رسول اطاعت کرے تو یہ معرفت الہی تو معروف ہوگا تو چل دا پھر ایک جانور رہے گئے اور عجد دانشورہ نے انسان شمار بھی نہیں کی تا انہ انسان جانور رہے انسانیت تو گرہ کے بندے جانور حیوان حیوان نات بس ایک ایسا حیوان جڑ گلہ گردہ باقی حیوان صرف نتق لنے فرق ہے انسان ہونے گا ہیوان اور انسان اتنا فاصلہ شاید اتنا زمین آسمان نہیں کیونکہ کوئی زی روح ایسا نہیں جیڑہ معرفت الہی یاصل کر سکے سوائے انسان اور معرفت الہی دی استعداد اتنی بڑی عظمت ہے کہ جلی دوسرے نو نصیب نہیں ہوئی لہذا جس لئے معرفت الہی دی استعداد خوب حرام کھا گناہ کر فرمایا مر گیا دوسرا جس نور ایمان ہے وہ زندہ اور اس نے نور ایمان ہے اس نے روشنی یمشی بھی فی ناس اس روشنی نو لے کے لوکاں چلدا پھردا نیاد تاریخ کی لیکن بندے دی کو ایک روشنی ہے وہ روشنی لے کے لوکاں چلدا پھردا تو وہ نہ صرف خود کسے گرنے تو بچے گا آپنا دامن جاریاں چل جاؤنے تو بچے گا بلد دوسرا جیرہ روشنی وہ جا چکا مردہ ہو چکا تاریخ چکا آپ نے آپ نو تاریخ چھو نہیں کر سکتا کسے اس طرح کافر اس طرح تاریخی عادی ہوئے ان کے بظاہر انہوں اسے مزہ ہوں لگ پہنے یعنی اللہ پاک دی سزا یہ ہے کہ کسے گناہ رزت ہوں لگ پہوے تو سمجھے کہ اللہ دا عذاب میرے تے آگے اور ایمان دی دلیل ہوئے کہ گناہ دی تلخی محسوس ہوئے اللہ ناراض جس ویلے ہوں زیین لکافرین ما کانو یا ملون او کفر جرے کردین کافر مازتے انہوں وقتی طور تے کفر چی لذہ تا انہوں پہنے نتیجہ تبایی اور بربادی اور دو عالم خسارہ ہوں آخر دعوان الحمدللہ رب العالم موسیقی 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 موسیقی